السلام علیکم to everyone آج ہم ریسپیریٹری سسٹم کے کچھ ڈیسازر سٹیڈی کرنے چاہ رہے ہیں جن میں بہت زیادہ ڈیزیز ہوتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم میں لیکن ہم کچھ ہی پڑھیں گے تو اس طرح سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پلیورل ایفیوجن پلیورل ایفیوجن نارملی ہمارے پاس لنگز کے اردگیر دو لیر ہوتے ہیں جن کو ہم پلیورل میمبرین کہتے ہیں اور ان میمبرین کے اندر فلیورڈ ہوتا ہے جن کو ہم پلیورل فلیورڈ کہتے ہیں پلیورل ایفیوجن ہم اس کو کہتے ہیں جب ہمارے لنگز کے جو اردگیر جو دو میمبرین ہوتے ہیں جن کو ہم پلیورل میمبرین کہتے ہیں ان کے اندر جو نارملی فلیورڈ ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم پھر پلیورل ایفیوجن کہتے ہیں جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ build up fluid between the layer of the pleura membrane surrounding the lungs مطلب جو لنگز کے اردگرد جو دو لیئر ہوتے ہیں اس کے درمیان جو پلیوری فیوڈ ہے اس نار مل سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم پلیوری فیوجن کہتے ہیں اس کے مختلف قاضی سے ہو سکتے ہیں کچھ یہ ہے کہ ہارٹ فیلیر مطلب جن کا ہارٹ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے نمونیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نمونیا ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس لنگز کی انفلمیشن ہو جاتی ہے لیور ڈیزیز کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اور کیڈنی ڈیزیز کیونکہ یہ جو مختلف قسم کے انزائم ریلیز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پلیوری فیوڈ جو ہے وہ افکٹ ہو سکتا ہے پلمونری ایمبولیزم ایمبولیزم آپ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس لنگز کے اندر کوئی بلڈ کا کلوٹ بن جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے موسٹ کامنلی جو اقاضیت ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں لیکن اور بھی ہو سکتے ہیں سیمٹمز کی اگر ہم بات کرے تو شارٹ نصف بریت ہوگا اس پیشنٹ کو چسٹ پین ہوگا اور کف ہوگا یہ جو سیمٹمز ہیں یہ ریسپیریٹری سسٹم کے سارے ڈیزیز میں کامن ہوتے ہیں لیکن ایک دو ڈیزیز میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں ڈائیگنوز جب ہم اس کی بناناتے ہیں تو ہم سب سے پہلے فیزیکل ایگزیمنیشن کرتے ہیں اگر ہم کوئی بھی ڈیزیز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس کو آسیس کرتے ہیں ڈائیگنوز کے لیے ہمیں سب سے پہلے فیزیکل ایگزیمنیشن کرنا ہوگا اس کے ادابہ پھر ہم چسٹ ایکس رے کرتے ہیں آلٹرساؤنڈ کرتے ہیں سٹیٹی سکین کرتے ہیں اور پلیوری فلیوڈ انیلیسز پلیوری فلیوڈ انیلیسز ہم دیکھتے ہیں تورس سنتیسز ایک پروسس ہوتا ہے جس میں ہم جو لنگز کے پلیوری ممبرین ہے اس سے فلیوڈ نکالتا ہے اور پھر اس کو لیبارٹی بیچ جاتے ہیں اور پھر اس کی انیلیسز کہتے ہیں تو اس پروسس کو ہم تورس سنتیسز کہتے ہیں ٹریسمنٹ کی اگر بات کرے تو ہم ٹریٹ ڈی انڈرلائن کاز مطلب اگر کوئی بھی کاز جیسے کہ ہم نے پڑھا کیلیور ڈیزیز کی بھی ہو سکتا ہے کڈنی ڈیزیز کی بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس ڈیزیز کو ٹریٹ کرنا ہے اس کی جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے نہ کس سمٹمز کو ٹریٹ ہم نے ٹریٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کا بتایا کہ تورس سنتیسز روموئنگ فلیڈ میں نے اللہ علیہ باتایا کہ ہم جو پلیوری فلیوڈ ہے وہ نکال دیتے ہیں اور پھر اس کی اگزائمنیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم اس کو میڈیکیشن بھی دیکھتے ہیں اندر بیسیز آف سائنن سیمٹمز اور اندر بیسیز آف کاز اور پلیوریڈ ڈرین اگر بہت زیادہ فلیوڈ ہوا ہے جمع ہوا ہو تو پھر اس کو ہم نکال بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ڈیزیز آتی ہے اس کا نام ہے سلیپ اپنیا یہ ہم زیادہ ترہ سلیپ کے ڈیسیڈر میں بھی کنسیڈر کرتے ہیں لیکن یہ ریسپائریٹی سسٹم میں بھی انوال ہے مطلب یہ دونے میں کنٹریبیٹ کر رہا ہوتا ہے تو سلیپ اپنیا کیا ہوتا ہے سلیپ اپنیا یہ ایک سلیپ کی ڈیسیڈر ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور جب اس وقت ہماری بریڈ جو ہے وہ کبھی سٹاپ ہو جاتی ہے اور کبھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم سلیپ اپنیا کے رہے ہیں مطلب جیسے کہ ہم یوچولی ہم سوتے ہیں اس وقت ہمارا سنس کا بند ہو جانا اور خود بخود چورو ہو جانا تو اس کو ہم سلیپ اپنیا کہتے ہیں اس کے پھر دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس آتا ہے ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا اور دوسرے ہمارے پاس آتا ہے سنٹرل سلیپ اپنیا جو ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا میں ہوتا ہے اس میں جو تروٹ کے جو مسلز ہوتے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں جب وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو اس میں کنٹرکشن وغیرہ نہیں ہوتی اور ایئر فلو بلاک ہو جاتا ہے اور سنٹرل سلیپ اپنیاں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہمارے برین سے کوئی میسج نہیں آرہا ہو بریتنگ کے لئے تو اس کی وجہ سے بھی کاز ہو سکتا ہے تو اس کے یہ دو ٹائپس ہیں اور کازیز بھی یہی ہے سمٹمز کے اگر ہم بات کریں تو لاؤڈ سنورنگ سنورنگ ہم خراتے لینے کو مدب جب وہ سو رہا ہوگا تو وہ بہت زیادہ تیزی سے خراتے لے رہا ہوگا اور اپیسوڈ آف سٹاپڈ بریتنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سانس لینے میں دشواری بھی ہوگی گیسپنگ آف ایر اس کو ہم ڈسپنیاں بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں فیل رہا ایسا ہو رہا ہے کہ ہم سانس نہیں لے پا رہے انسومنیاں انسومنیاں مطلب جب اس کے یہ ڈساڈر پیش آئے گی تو وہ اس ڈر کی وجہ سے وہ سوئے گا بھی نہیں تو اس کو ہم انسومنیاں کہتے ہیں مطلب لیک آف سلیپ اس کو نین نہیں آئے گی اٹینشن پرابلم بھی اس کو ہوگی اس کے علاوہ جب ہم ڈائیگنوزز کی بات کریں تو ہمارے پاس فیزیکل اگزائمنیشن اور اوور نائٹ سلیپ سٹڈی اوور نائٹ سلیپ سٹڈی جس کو ہم پولی سومنوگراپی بھی کہتے ہیں پولی سومنوگراپی ہم اس پروسس کو کہتے ہیں جس میں ہم برین سے جو ویوز آتے ہیں اس کو ہم منیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلڈ میں اور لنگز میں ائر کی جو فلو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے ہوم سلیپ اپنیا ٹسٹ یہ ایک ایسا ٹسٹ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے چسٹ کے اردگرد ایک پٹی بان لیتے ہیں ایک سپیسیفائیڈ بیلٹ ہوتی ہے اور اس پھر رات بار ہم اس پھر بیلٹ کی منیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے چسٹ کس طرح رائز ہوتا ہے اور کس طرح فالز ہوتا ہے مطلب جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ کس طرح باہر کی طرف نکلتا ہے اور کس طرح اندر کی طرف جاتا ہے جب ہم سانس نہیں لے رہے ہوتے تو یہ ٹسٹ بھی ہم کرتے ہیں اس کے لئے اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کنٹینیوز پازیٹیو ائر وے پرسر مطلب سی پیپ اور بائی پیپ جو ہے وہ ہم اس کو لگا رہتے ہیں اور ماؤٹ پیسز وغیرہ جو ہوتے ہیں اور سرجری بھی ہم اگر زیادہ نیڈ ہوتے پھر اس کی ہم سرجری بھی کرتے ہیں تیسری نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے کرونک ابسٹکٹو پلمنری ڈیزیز جو موسٹلی کامن ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں میں یہی پائی جاتی ہے اس کی ڈیفینیشن یہ کہ کرونک انفلمیٹری لنگ ڈیزیز کازنگ ائر فلو بلاکیج یہ ہمارے پاس ایک اور انفلمیٹری ڈیزیز ہے انفلمیٹری لنگ ڈیزیز ہے جس میں جو ہمارے ائر فلو ہوتا ہے لنگز کی طرف وہ بلاک ہو جاتا ہے کازیز کے ہم اگر دیکھیں تو سموکنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لنگ ٹرم ایکسپوجر ٹو ہامفول پلوٹنس مطلب کوئی ایسے پلوٹنس سے جب آپ کا واسطہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہامفول ہمارے بڑی کے لئے نقصان دے ہو اور وہ بار بار لنگز کو ایریٹیٹ کر رہی ہوتی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور جنیٹک فکٹر جنیٹک فکٹر مطلب اگر کسی میں یہ ڈیزیز رن کسی فیملی میں یہ ڈیزیز رن کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی اس کی کاز ہو سکتی ہے سمٹمز پرزیسٹنس کف اس کو ہوگا شارٹنس آف بریت ہوگا اور جب اس کو ہم آسکلٹیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ویزنگ ساؤنڈ ملتا ہے اور جسٹ ٹائٹنس ہوگا اس کو ڈیگنوز کے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے میڈیکل ہیسٹری اور فیزیکل اگزائمنیشن یہ ہم ہر ڈیزیز میں دیکھتے ہیں تقریباً سارے ڈیزیز میں ہم پہلے میڈیکل ہیسٹری اور پھر فیزیکل اگزائمنیشن کیونکہ اس سے ہمیں تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ڈیزیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی ڈیزیز ہے چسٹ ایک سرے ہم کرتے ہیں سیٹی سکین کرتے ہیں اور پلمنری فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں مطلب کہ اس کا نارمال پلمنری فنکشن کیسا ہے ٹریٹمنٹ ہم اس کو دیں گے برانکو ڈائیلیٹرز مطلب ایسے ڈرگ ہم دیں گے کہ اس کا جو برانکیلز ہے وہ ڈائیلیٹ ہو جائے تو جب اس کی برانکیل ڈائیلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ائر فلور ٹو ورڈ لنگز زیادہ ہو جائے گی اور انہیلڈ کارٹیکو سٹیرائیڈ یا انہیلڈ سٹیرائیڈ بھی ہم اس کو دیں گے تاکہ جو انفلمیٹری پروسیس ہے وہ توڑا کم ہو جائے اکسیجن تیرہ بھی آر لیڈیا ہم کو پتا ہے کہ اس کی جو اکسیجن کا سسٹم ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہم اکسیجن تیرہ بھی دیں گے پلمنری ری ہیبلیٹیشن اس کے جو لنگز کے نارمل جو فنکشن ہوتے ہو اس کو ہم نارمل ہو گئے ہیں تو اس کو ہم نے نارمل طرف کے لے کر آنا ہے اگر یہ ڈیزیز بہت زیادہ سیوئر فارم میں ہو بہت زیادہ ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم سرجری بھی کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ڈیزیز آتے ہیں انٹرسٹیشیل لنگ ڈیزیز یہ ایک اس کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھتے ہیں ایر سیکس کا مطلب ہے جو الویولی ہوتے ہیں تو یہ ایک گروپ آف ڈیسیڈر ہے مطلب یہ ایک سنگل ڈیسیڈر نہیں ہے اس میں ملٹپل ڈیسیڈر اور بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ڈیزیز میں ہو سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو لنگز ہے اور لنگز کے اندر جو الویولی ہے اس میں انفلمیشن ہو جاتا ہے اور پھر اس کی سکارنگ ہو جاتی ہے وہ سکڑ جاتا ہے تو اس کو ہم انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز کہتے ہیں کچھ زیادہ تر اس کے جو ہوتی ہے وہ آٹو ایمیون ڈیزیز آٹو ایمیون ڈیزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری آن باڈی کا جو کوئی ٹیسل ہو گیا یا بیسل ہو گیا یا ایمیون سسٹم ہم سمپلی کہیں گے وہ اپنے ہی باڈی کے ٹیشو ریکرگنیز کرتی ہے کہ یہ فوریجن سپٹان سے باہر سے آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کو ہم آٹو ایمیون ڈیزیز کہتے ہیں مطلب سمپلی کہ جب ہمارے اپنے ہی باڈی کا سسٹم اپنے ہی باڈی کے آرگن کے خلاف کوئی ایکٹیوٹی کوئی پروٹین وغیرہ بنا لیتی ہے اور اس کے خلاف انفلمیون ڈیزیز سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو ہم آٹو ایمیون ڈیزیز کہتے ہیں اور اس طرح کے کچھ میڈیکیشن بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیزیز کا سوچ ہو سکتی ہے انفکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کو نیمونیا ہو گیا ہو تو اس کے وجہ سے بھی ہو گیا ہے اور انوارمنٹل فکٹر زیادہ تر کنٹریبیوٹ جو ریسپیریٹی سسٹم کے ڈیسیڈر ہے وہ زیادہ تر انوارمنٹل فکٹر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جس کی فرگرامپل ائر پولیشن ہو گیا سمٹمز اگر ہم دیکھیں گے تو شورٹنس آب بریت ہوگا اس کو اور ڈرائی کاف ڈیگنویسز میں ہم فیزیکل اگزائمنیشن کریں گے چسٹے سے کریں گے اور سٹی سکین کریں گے لنگ فنکشن ٹیسٹ اور بائیوپسی بائیوپسی ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بوڈی کا کوئی بیٹیشو لے لیتے ہیں اور پھر اس میں اس کو لیبیاتری میں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کون سے آرگینزم کی گروت ہو رہی ہے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کو ہم میڈکیشن سٹیرائیڈ میڈکیشن دیں گے جس کو ہم کارٹیکو سٹیرائیڈ بھی دیں گے کیونکہ یہ انفلیمیٹری ڈیزیز ہے تو ہم نے انفلیمیٹری ڈیزیز ہے تو پھر اس کو ہم کارٹیکو سٹیرائیڈیس لے دیں گے کیونکہ جو انفلیمیٹری پروسس ہے وہ کم ہو جائے اور ایمینو سپریسنٹ بھی دیں گے ہم پہلے کاس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ آٹو ایمین ڈیسٹر ہے تو پھر اس کو ہم ایمینو سپریسنٹ دیں گے اس کے علاقے ہم اس کو اکسیجن تیرہ پی دیں گے پلمونری ریہیبلیٹیشن اور لنگ ٹرانسپلانٹ ان سیویئر کیسز اگر بہت زیادہ ہو تو پھر اس کو ہم لنگ ٹرانسپلانٹ بھی کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نامونیا نامونیا سیمپلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہمارے لنگز کے یا لنگز کے ایر گرد جو ایر سیک ہوتے ہیں جس کو ہم الویولی کہتے ہیں اس میں انفکشن یا انفلیمیشن ہو جائے دونوں کو ہم پھر نامونیا کہتے ہیں یا سیمپلی اگر ہم انفلیمیشن بھی کہلے تو اس کی بھی یہ ڈیفنیشن ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے لنگز کے ایر سیک جو ہے اس میں انفلیمیشن ہو جائے تو اس کو ہم نامونیا کہتے ہیں اس کے قاضی بکٹیری بھی ہو سکتا ہے وائرس بھی ہو سکتا ہے اور فنجائی بھی ہو سکتا ہے سمٹمز چسٹ بین ہوگا اس پیشن کو کف فیڈ بلغم مطلب جب وہ کف کرتا ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ بلغم بھی آتا ہوگا فیور ہوگا اس کو چلز اور فیٹیگ اور شارٹنیس اور بریت بھی اس کو ہوگی ڈیاغنوز میں ہم فیزیکل اگزیمنیشن چسٹ تک رہے بلڈ ٹسٹ ہم دیکھیں گے مطلب سی اس کریں گے اس بلڈ کا کہ اس میں کون سا آرگینزم بہا ہے اس کے علاوہ سپوٹم ٹسٹ بھی ہم لیبارٹری میں لے کے جائیں گے اور سپوٹم کے بھی انیلائز کریں گے کہ اس میں کوئی آرگینزم وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ زیادہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے سپوٹم ٹسٹ ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے ٹریٹمنٹ میں ہم انٹی بیائٹک دیں گے اگر وہ بیکٹیرین لمونیا ہوا یا اگر وائرل میڈکیشن دیں گے مطلب انٹی وائرل میڈکیشن دیں گے اگر وہ وائرس کی وجہ سے ہوا اور اگر فنگلز کی وجہ سے ہوا ہو گیا ہے تو پھر اس کو ہم انٹی فنگل میڈکیشن دیں گے اور اس کو ہم کہیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آرام کریں اور اس کے ساتھ سے زیادہ سے زیادہ فلیڈ انٹیک کریں پین ریلیور دیں گے اس کو ہم اور فیور ریڈیسر دیں گے مطلب پین کو بھی اس کے ہم کم کریں گے اور جو فیور ہے اس کو بھی ہم کم کریں گے ایسر ڈرک دیں گے تاکہ ہم ایسر ڈرک دیں گے کہ جس سے اس کا پین بھی ختم ہو جائے اور جو فیور ہے وہ بھی کم ہو جائے ٹیبر کولیسز اور یہ بھی ریسپیریٹی سیسٹم کی ڈیساڈر ہے جو کہ ہمارے لنگز کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے اصل میں ٹیو بی جی ٹیوب مائکو بیکٹرم ٹیوب ہے اور کلائی یہ ہمارے پاس ایک بکٹیریہ ہے جو کہ ہمارے لنگز کے اوپر ایفیکٹ زیادہ تر یہ لنگز کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے اور اس میں انفلیمیشن کاز کرتا ہے تو یہ بکٹیریل انفیکشن ہے جو کی لنگز کے کو افیکٹ آتا ہے کازز میں کو بیکٹرم ٹیبر کلائی یہی سمپل کازز ہے اور سمٹمز اس کے آنگے کفنگ فار تری ویکس مطلب تین ویکس سے زیادہ اس کو کف ہوگا اور چسپین ہوگا اس کو کفنگ آپ بلڈ اور جب وہ کف کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بلڈ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھار کف کے ساتھ اور فیٹیگ اس کو ہوگا ویٹ لاس ہوگا فیور ہوگا اور نائٹ سویٹ ہوگا ہم آتا ہوگا ڈائیگنوزز میں ہم سکن ٹیسٹ کریں گے اس کے آروا بلڈ ٹیسٹ اور چس ٹکس رے اور سپوٹم ٹیسٹ ہم دیکھیں گے اس کے آروا ٹریٹمنٹ ہم نو سے یاد نو چھے سے لے کر نو مہنے تک ہم اس کو میڈیکیشن دیں گے اگر اس سے بھی ٹک نہیں ہوا تو پھر ہم ایک سال کے لیے میڈیکیشن دیتے ہیں پہلے جو ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ دو مہنے کے لیے ہوتا ہے پھر اگر اس سے ٹک نہیں ہوا جاتے پھر چھے مہنے کے لیے پھر نو مہنے کے لیے پھر ایک سال کے لیے ایسے ہم ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرتے ہیں سسٹک فائبروسیز ہریٹی ڈیساڈر ہریٹی ڈیساڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جینیٹک ڈیساڈر ہے یہ سمپلی ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک خاندانی بیماری ہے مطلب ایک خاندان میں ہو گئی ہے اس کے بچوں کو بھی ہو گئی ہے اور اس کے پھر جو بچے اس کے بچوں کو بھی ہو گئی ہے مطلب جو رن کر رہی ہوتی ہے ایک فیملی میں یہ ایک ہریٹی ڈیساڈر ہے جو کہ ہمارے پاس لنگز کو اور ڈیسیسٹیو سسٹم اور اس کے علاوہ علاوہ ریپروڈکٹر سسٹم کو بھی یہ کبھی کبھار افیٹ کرتی ہے تو یہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لنگز میں ڈائیزیسٹر سسٹم میں اور ریپروڈکٹر سسٹم میں جو سل ہوتا ہے جو کی میوکس کی سکریشن کرتا ہے اور جب اس کی میوکس کی سکریشن بہت زیادہ ہو جائیے ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ہم سسٹک فائبروسز کہتے ہیں کازیس جنیٹک میوٹیشن ان سی ایف ٹی آر یہ ایک جین ہوتا ہے ہمارے پاس سسٹک فائبروسز ٹرانس میمبرین کنڈکٹنس ریگولیٹر اس جین کا یہ کام ہوتا ہے ہمارے بڑی کے اندر کہ یہ ہمارے بڑی کے اندر جو سالٹ ہے اور وارٹر ہے اس کو بیلنس میں رکھتا ہے ان دونے میں بیلنس کر رہا ہوتا ہے جب اس میں مطلب ابنرمیلٹی آ جاتی ہے تو یہ پھر سالٹ کی جو سکریشن ہے ایکسکریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے سمٹمز اور پرزیسٹنس کف ہوگا اس کو فریقین لنگ انفیکشن مطلب بار بار اس کو لنگ انفیکشن ہوگا جب ہم اس کو اسکلٹیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ویزنگ ساؤن ملتا ہے پور گروت اور سالٹ ٹیسٹنگ سکن ڈائیگنوزز ہم اس کو اس کے ہم ڈائیگنوزز کر رہے ہیں تو نیو بون سکریننگ جو نار ملی ہے ہم جو نیو بون بی 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 ہوتا ہے اس کے لئے ہم کرتے ہیں وہی سکریننگ کریں گے سویٹ کلورائیڈ ٹیسٹ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں جو وارٹر ہے اور سالٹ ہے ان میں ایمبیلنس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم جو کلورائیڈ ہے اس کی تسٹ ہم کرتے ہیں جینیٹیک ٹیسٹ کرتے ہیں اور چسٹ ٹیک سرے کرتے ہیں ٹیٹمنٹ میں ہم ایروے کلیئر انس تکنیک کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں جو میوکس کی پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے لئے ہم جو بھی تکنیک یوز کریں گے کہ اس کا جو ایروے ہے وہ صحیح طرح صاف ہے اور اس میں جو ایر فلو ہو وہ صحیح طرح سے ہو اور میڈیکیشن دیں گے جیسے کی برونکو ڈائیلیٹر ہوں گے اور میوکس تکننگ میڈیکیشن اور ایسے میڈیکیشن ہم دیں گے کہ اس کا جو میوکس ہے وہ اگر سکریٹ ہو بھی رہا ہے تو ایسے دیں گے کہ اس کو پتلے سے پتلا کر جاتا کہ پھر اس کو نکالنے میں بھی آسانی ہو اور لنگ ٹرانسپلانٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اگر یہ ڈیجیز بہت زیادہ سیویر فارم میں ہو تو